اس ٹاپک کے اندر جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں اپنا ایک ڈور ہم کریٹ کر رہے تھے اور اور تقریبا ہم نے وہ ڈور بنا لیا تھا اس میں ہم پلیسمنٹس دیکھیں گے کہ اس ڈور کو ہم مختلف جو ہم نے جگہیں بنائی تھیں کس طرح وہاں پہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور ایک چیز ہم دوبارہ بار بار میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ صرف یہ ریپریزنٹیشن ہے ان دروازوں کی ان ہاؤس پلان یہاں پہ ہم ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ یہاں وڈن ڈور ہوگا یا یہاں پہ کوئی سلائڈنڈ ڈور ہوگا یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اوپر یا جو کلائنٹ جس کا آپ گھر بنا رہے ہیں وہ آنر اف ڈاٹ ہاؤس پلیڈکلہ ڈاوس ہیل ٹیلیو کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح بنانا ہے آپ نے سو اب ہم نے اس کا بنانے کا میتھڈ دیکھا بہت ہی آسان سا طریقہ جتنی وڈت ہم نے اس کے درمیان چھوڑی ہوئی تھی تو ہم نے ایک وڈیکل لائن لگائی ٹو انچ اس کو آفسیٹ دیا اور مزید اس کو اس کی لیند جو اس کی ہائٹ کا تھا اس کا وہ آفسیٹ ٹری فیٹ کا دے کر اور ہم نے ارام کے ساتھ جائے وہ ایک کمپلیٹ کر لیا ایک نقشہ اور پھر ہم نے ٹری پوائنٹ آرک لگائی اب ہمارے پاس ایک گھر کے اندر مختلف وڈت کے دور لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جیسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم بار بار وہ سارے دروازے کرتے رہیں گے بناتے رہیں گے کہ ہمارے پاس اگر چھے قسم کے دروازے ہیں تو ایسا بات نہیں ہے ہمارے پاس کیاڈ میں ایک آپشن موجود ہے الائیمنٹ کی الائن کی تو ہم ایک ہی دور بنائیں گے اور اس دور کو الائن کی کمانڈ کے ساتھ ہم تمام جگہوں پر ایڈیسٹ کریں گے جہاں جہاں ہماری دور کی پلیسز ہیں موجود ہیں سو اس طرح اب اس ٹاپک کے اندر ہم ایک کمپلیٹ اٹ لیسٹ یعنی جس طرح ہم نے لی اوٹ مکمل کیا اور اس ٹاپک کے اندر ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم مکمل طور پر اپنے دروازے لگا لیں تاکہ ہم آنوار ٹاپک کے اندر وینڈوز اور نیکسٹ جو کمپوننٹس ہیں ہاؤس پلان کے وہ انشور کرسکیں یہاں پہ ہم نے اپنا پریویس ٹاپک ابھی کنکلوڈ کیا ہے یا ہم نے ایک دور کریشن کی طرف جا رہے تھے سو یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ایک دو کمپوننٹس رہ بھی گئے ہیں سو مزید ہم اس کو اور بہتر ابھی بھی یہ آرک کوئی بہتر نہیں لگ رہی سو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے ہم اس کی اور بھی کریٹ کر لیتے ہیں ڈیزائن اور اس آرک کو ہم فیلال ڈیلیٹ کرتے ہیں ابھی تک کیا کیا ہے سیمپل ایک تھری فیٹ کی لائن لگائی ہے اس کو ٹو انچ کا آفسیٹ دیا ہے اور اگزیکلی تھری فیٹ کا آفسیٹ اس کو دیا ہے اب ہم تھری پوائنٹ آرک جس کو آپ اے انٹر کہیں سے بھی کر سکتے ہیں یا سائٹ سے پک کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ اور دوسرا پوائنٹ یہ اور اب آپ نے یہاں پہ جو ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کتنا بڑا اس کو کرو تو سپوز یہ سیمز فائن جتنا سموتھ ہمارا کرو ہوگا اتنا ہی پوفیکٹ لگ رہا ہوگا اس کرو کو جو تعلق ہے پلان کی حد تک وہاں صرف ہم نے شو کرنا ہوتا ہے کہ یہاں دروازہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی آپ کی اپروول میں آپ کو کبھی فیکٹ نہیں کرے گا بٹ اگین ہم دیزائن کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بار بار کہتے ہیں دیٹ مسٹ ڈی اٹریکٹیو ہونا چاہیے یہاں پہ کیا میں کرتا ہوں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے یہاں سے ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی اگزیکٹ آر تھو آن کرنا ہے اگر آر تھو آن نہیں ہے تو شفٹ پریس کریں اور اس کو ہم یہاں سے ٹرم کر لیتے ہیں اس کو بھی ٹرم اس کو بھی ٹرم اور یہ لائن ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اور یہ بھی ڈیلیٹ یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر سے بنا ہے اب اکثر آپ دروازوں کے نیچے چوہٹ دیکھتے ہوں گے ہم وہ لازمی دیں گے یہاں پہ بھی دیں گے اور یہاں پہ بھی یہ تھوڑی سی ہماری پلیسمنٹ بھی بہتر کر دیتی ہے ڈیزائن کے اندر تو یہ اس کا جو سمپل ہے ٹو بائی ٹو ایک ریکٹینگل ہم لگا لیتے ہیں انچ اور کر لیتے ہیں یہاں سے بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹو بائی ٹو انچز بائی ٹو انچز یہ ہم لگا لیتے ہیں اگر اس پوائنٹ کو یہاں تک موو کرنا ہے تو ہم موو کی کمانڈ ایم اینٹر اور یہاں پہ ہم بیس پوائنٹ یہ والا پیک کرتے ہیں اور یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہی ہم نے ایز ایز یہاں لگانی ہے سیم ہم اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرتے ہیں یہاں جاتا ہے اور یہاں سے ہم اس کو موو کی کمانڈ ایم اینٹر سلیکٹ اوبجیکٹ اور اس پوائنٹ سے ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اس دور کو پلیس کرنے کے لیے جہاں پہ ہم نے اس کا ڈیزائن کریئٹ کیا ہے اب یہ جو ہماری سائیڈ ہے جس کے اندر ہم نے فریم بنایا ہے جس میں ہمارا دور کا فریم ہے یہ سائیڈ ہمیشہ ہماری دیوار کے ساتھ لگ گی یہ آپ نے ایک بیسک رول یاد رکھنا ہے اور اوپننگ جو ہوگی اپوزٹ ٹو وال یعنی ہم جب بھی دروازہ بنایا ہے ہم نے تو ہم نے ایک دیوار اس کو ساتھ سپورٹ دی ہے یہ جو ہم نے دو ویٹیکل لائن فریم کی بنائی ہے ٹو انچز کی یہ ہمیشہ ہماری دیوار والی سائیڈ پہ آئیں گی یہاں پہ ہم نے فور پوائنٹ فائیو ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے اور ہم نے اس کو جیسے ایسے دروازہ ہے اور آپ ایسے اسے اوپن کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی اوپننگ جو ہے جو ہم نے آرک لگا یہ آرک اینڈ جو ہے وہ آپ کا اپوزٹ سائیڈ پہ ہوگا کیسے میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کا اور کلارٹی ہو جائے گی فرض کرنا ہم یہ والا دور لگ آتے ہیں یہ ہماری پاس صریح تھا تو یہاں سے ہم نے کیا اس کو کوپی پہلے ہم بلاک بنا لیتے ہیں ابھی کیوں کو دیکھیں تو یہ ایک ایک اوبجیکٹ ہے تو مجھے بار بار کوپی کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو میں اس کا ایک بلاک بنا لیتا ہوں بی اینٹر اور ہم اس کا نام فرض کریں رکھی ڈورز دیتے ہیں یہ ڈورز بلاک ہے اور سیلیکٹ آپجیکٹ میں ہم یہ والا جو ہے وہ سیلیکٹ کر رہیتے ہیں اور اینٹر اور اوکے یہ ہمارا بلاک بن چکا ہے اب اس کو میں یہاں سے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرتا ہوں یہاں پہ ہم نے رکھا یہ سٹیپ ون کیا کیا ہم نے دروازہ بنایا سٹیپ ٹو ہم نے اس کا بلوک کریئٹ کیا سٹیپ تھری ہم نے موو کر کے قریب رکھا کہاں پہ جہاں پہ ہم نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے اب ہمارے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ میں یہاں سے اس کو جو ہے وہ فرض کریں موو ایم انٹر کروں اور میں یہاں سے اس کو پکڑوں اور یہاں آرثوم آف کردیں فیلال یہاں پہ میں ڈیسائیڈ کرتا رہا ہوں کہ میں نے کہاں رکھنا ہے یہ کہیں زیادہ ہو سکتا ہے کام ہو سکتا ہے تو اس سارے ہیڈک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اسسٹ کرے گی الائن کمانڈ جس میں ہم سمپل دو دیوار کے پوائنٹ جہاں دروازہ فکس کرنا ہے اور دو پوائنٹ جہاں ہم دروازہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپس میں جسٹ دو پوائنٹس وہاں سے دیں گے اور دو وہاں سے تو وہ خود بخود گیون سپیس کے اندر الائن کی کمانڈ ہم نے ٹیکسٹ میں بھی استعمال کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی یہی کہ جو کچھ ہم لکھ رہے تھے وہ اسی کو اسی کے اندر ایڈجیسٹ کر رہا تھا یہاں پہ بھی الائن کمانڈ کا اپشن ویسا ہی ہے الائن کے ہم کمانڈ لگائیں گے اور یہ ہمارے کام کو بہت آسان کر دے گی اے ایل یہاں سے آپ نے ساتھ ساتھ نوڈ کرنا ہے اپنے یہاں سے انٹر کرنا ہے اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ دروازہ ہمارا سورس ہے آپ کس پوائنٹ کو کس سے الائن کرنا چاہ رہے ہیں الائن کرنا مینز میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ آ جائے اس کے میڈ پوائنٹ میں ہم میڈل پوائنٹ کو پریفر کریں گے اور یہ جو میرا پوائنٹ ہے یہ آ جائے اس کے میڈل میں اب آپ کرتے ہیں انٹر اب آپ سے اپشن پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ ان دونوں کو جو آپ نے سلیکٹ کی ہیں سورس اور جہاں پہ پلیس کرنا ہے ان کو الائن کرنا چاہ رہے ہیں ہم اوپشن کریں گے تو پھر بالکل یہ ایڈجیسٹ کر دے گا اسی سپیس کے اندر ان دو پوائنٹس کو تو ہم یہاں سے کرتے ہیں یس تو جیسے ہی میں نے یس کے بٹن پریس کیا تو آپ نوٹ کریں تو میرا دور جو ہے دور جو ہے دیکھ ہمارا فرسٹ دور علائن ہوگا اسی طرح سے ہم دوبارہ یہ ہم نے بلاک بنایا ہوا ہے اس کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے ہم یہ اولا دروازہ لگا لیتے ہیں اس کی بھی وال اس سائیڈ پہ ہے تو یہ ہمارا جو فریم ہے وہ اس سائیڈ پہ آئے گا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا اے ایل سیلیکٹ اوبجیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ کیا یہاں سے ہم نے لگایا فرسٹ اور یہ ہم نے اس کو دیا سیکنڈ اس کو کیا سیمپل ہم نے انٹر یس تو یہ ہمارا ایک اورڈور پلیس ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ اوپر ایک اورڈور ہے اس کو ہم پھر وہاں سے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے یہاں لے آتے ہیں آلائن کی کمانڈ ہم اوپریٹ کرتے ہیں اے ایل سیمپل اینٹر فرسٹ پوائنٹ اس ون اور پھر نیکسٹ پوائنٹ اس ون یس یہ ہمارے پاس ایک اورڈور لگ گیا ہے اب آپ نوٹ کریں تو یہ والا دروازہ بھی ہم نے لگانا ہے لیکن یہ جو ہے یہ اپوزٹ ہے اس سے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جوڈور ہے اس میں کیا ہو یہ والی جو سائیڈ ہے وہ اس سائیڈ پہنی چاہیے تو یہاں ہمارے پاس بیرر کی کمانڈ بھی موجود ہے اور یہاں ہمارے پاس روٹیٹ کی کمانڈ بھی موجود ہے بٹ روٹیٹ کرنے سے پہلے یہ والا دور کیونکہ ایکزیکٹ اسی پلیسمنٹ میں یہاں پہ بھی آنا ہے ہم کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہ والی دور پلیس کرنے اس کے بعد ہم روٹیٹ والے آپشن پہ جائیں گے اگین اب نوڈ کریں تو یہ 3 فیٹ ہے اور یہ ٹھائی ہے تو ہمیں ہمیں ایسسٹ کرے گی وہ خود بخود ایڈجیسٹ کرے گی ہم اس کو پرسٹ پوائنٹ اس ون اور پرسٹ پوائنٹ اس ون یہ ہمارے پاس ہمارا اور دروازہ ایڈجیسٹ ہو گیا ہے اب ہمارے پاس اس ٹائم ایک دو تین اور یہ چار چار ہمارے دروازے بچے ہوئے ہیں اس میں سے ہمارے پاس دو دبل پینل دور ہیں یہ بھی ایسے ہی ہم کریں گے اس میں دو ہمیں نظر ہے اور یہ بھی کیونکہ مین گیٹ ہے دو ہمارے پاس جو ہیں وہ ہمارے پاس سنگل جو ہم کریئٹ کر چکے ہیں ان کے اپشنز موجود ہیں اب آپ نوٹ کریں ذرا اور اس پوزیشن کو دیکھیں اس کو ہم کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو ہمیں جو ہے وہ اس کی پلیسمنٹ ایسے نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آرک جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہو اور یہ جو فریم ہے یہ سائٹ پہ تاکہ یہ ایڈیسٹ ہو سکے تو ہمارے پاس اپشن موجود ہے اپشن ہے روٹیٹ کی آر او کمانڈ اس کو کرتے ہیں انٹر اگین سیم سیلیکٹ اوبجیکٹ آر تھو کو ہم آن رکھتے ہیں تاکہ نائنٹی اور اس کے انگل پہ اب ہم اس کو ذرا جو ہے بیس پوائنٹ دے دیتے ہیں جہاں سے ہم اسے روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سپوز دس ون یہ والا ہمارے پاس اپشن ہے سپوز ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں اس کو یہاں سے ایم موو کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور اب اگر ہم اس کو لیٹس پوز میرر کی کمانڈ دیں اور ہم میرر کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح تو ہم نے کیا کیا ہے سیور سبجیکٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ییس فر اگزامپل سو ہم نے اس کو روٹیٹ کمانڈ اور میرر کمانڈ سے کیا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو آلیڈی بنا ہوا دور تھا اس میں تین چار جگہ تو وہ لگ گیا لیکن ایک دو جگہ پہ وہ پرابلم کر رہا ہے کیونکہ ہم نے جس طرح کا دور لگانا ہے اور ہمارا جہاں فریم ہووجود ہے وہ فریم اس دور کے اندر فٹ نہیں آرہا تھا اور وہ اپننگ کسی اور طرف تھی تو ہم نے اس کو سمپلی روٹیٹ کیا اور جہاں میں لگا کہ یہ بس اگر ہم اس پوائنٹ پہ اس کو میرر کر لیں تو وہاں پہ پلیسمنٹ ہو سکتی ہے تو ہم نے اسے میرر کیا اب ہم اس کو یہاں سے کرتے ہیں کنٹرول سی اور کنٹرول وی قریب پلیس کر لیتے ہیں اور الائن کی کمانڈ اے ایل انٹر سیم سلیکٹ اوبجیکٹ یہ والا اس کو آرہ آف کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ والا پوائنٹ جہاں وہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ہمارا دور جہاں پلیس ہو گیا لاسٹ دور ہم پلیس کرتے ہیں اس ٹاپے کا پھر ہم مین جہاں دور نیکسٹ میں اس کو ککلی پلیس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سنگل جسرہ کا دور موجود ہے اب اگر آپ دور نوٹ کریں تو یہ میرے پاس دور ہے کنٹرول سی اور کنٹرول وی ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اب مجھے دور اس طرح کہ چاہیے کہ یہ تھوڑا سا روٹیٹ ہو جائے یہ ابھی نائنٹی پہ ہے تو یہ زیرو پہ ہو جائے سو آل روٹیٹ آر او آر تھو ہم آن کریں گے کیونکہ ہمیں روٹیشن اس کو کریں سلیکٹ انٹر اینگل دیتے ہیں اور یہ ہم جس آنگل پہ اس کو روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے سیمپل اگین آلائن کمانڈ آل اینٹر سیلیکٹ آبجیکٹ آبجیکٹ سیلیکٹڈ پہلا پوائنٹ دیں گے آر تھو آف کریں گے تاکہ ہم اس کو اسی اور آنگل پہ اور پھر ہم دیں گے اس کو آل اینٹر یہ آپ دیکھیں تو یہ دور بھی ہمارا آڈیسٹ ہو جگا ہے سیمپل جب سیلیکشن کرنی ہے آلائن کے وقت تو آپ نے دونوں ایکسٹیریر کارنر کی یہ کارنر اور اس کا جہاں پہ پلیس کرنا ہے اس کا سینٹر پوائنٹ اور ان دونوں کے ایکسٹیریر کارنر اس ون اس ون اس طرح ہم نے یہ والے دور انشور کر لیے ہیں نیکس ٹاپک میں کوکلی ہم یہ والا دور بنائیں گے دونوں مین دور اور یہاں پہ ہم پلیس کریں گے اور دن ہم موو کریں گے ٹورڈز پلیسنگ ونڈوز اس ٹاپک کے اندر ہم نے دروازے جو ہے وہ کریئٹ کرنے کے بعد اس کی پلیسمنٹ دیکھی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح مینلی ہمیں آلائن کمانڈ موو کمانڈ کاپی پیسٹ اور روٹیٹ اور میرر کمانڈ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں بار بار جب ہم یہ کمانڈز کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسٹیڈ آف کریٹنگ این ایڈر دور ہم نے اسی دروازے کو جو ہے وہ تھوڑا سا روٹیٹ بھی کیا اور میرر کیا تو ہم نے اس کو پلیس کر دیا اپنی پوزیشن کے اوپر تو اس طرح جب ہم ان کمانڈز کا استعمال بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہماری پریکٹس بھی ہوتی جائے گی اور اب ہم ایکس ٹاپکس میں اور کوککلی دور پلیس کرنے کے بعد موو کریں گے وینڈوز پلیسمنٹ میں